کیا آپ کو پتا ہے کہ انڈیا میں پچھلے سال کچھ دو لاکھ موٹر سائیکل اور سکوٹر چوری ہوئے تھے اور سب سے شاکنگ بات ہے کہ انڈیا میں 56% ویہیکل صرف ڈیلی میں چوری ہوتے ہیں یہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کیا پتا آپ بائی کے اسکوٹر میں ہی گھومتے ہو خاص کر کے آفس جانے کے لیے پر اگر ایک دن آپ نے بائی کے اسکوٹر کہیں پاک کی اور واپس آ کے دیکھا کہ وہ غائب ہو گئی ہے بہت برا لگے گا ہے نا ٹو ویلر چوری انڈیا میں ایک بڑی پرابلم ہے زیادہ تر ٹائم پولیس بھی چوری ہوئے ٹو ویلر نہیں دھونتا تھے ٹائمز آف انڈیا کے ریپورٹ کے حساب سے 8 آٹ آف ٹین چوری ہوئے بائکز کبھی ریکاور نہیں ہوتے ہیں انڈیا میں یہ میں آپ کو ڈرانے کے لیے نہیں کہہ رہی ہوں بٹ آپ کو اوویر کرا رہی ہوں کہ ایسا ہو سکتا ہے اور اس لیے ٹو ویلر انشورنس ہونا ضروری ہے تو اگر آپ کے پاس ٹو ویلر انشورنس ہے تو آپ کو ٹینچل لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب اگر آپ کے مائنڈ میں یہ سوال آ رہا ہے کہ آپ کلیم کیسے کریں گے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ٹو ویلر انشورنس کیا ہوتا ہے آپ ٹو ویلر ٹھیفٹ کے لیے انشورنس کیسے کلیم کر سکتے ہیں سٹولن ٹو ویلر کے لیے انشورنس پی آؤٹ کتنا ملے گا کہ اگر آپ کی ٹو ویلر ریکاور ہو جاتی ہے اور انشورنس کلیم فائل کرتے ہوئے کیا دھیان میں رکھنا چاہیے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو لیکن آگے بڑھنے سے پہلے لائک بٹن کو دبانا مت پھولنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے سارے امیزنگ کانٹینٹ پہ آپ اپ ڈیٹ اٹھ رہ سکیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ٹو ویلر انشورنس کیا ہوتا ہے ہر انڈین روڈ پہ چلنے والی بائک سکوٹر کار اور کمیرشل وییکل کے لیے ایک ویلڈ تھرڈ پارٹی لیابیلٹی انشورنس پولیسی ہونا ضروری ہے ٹو ویلر انشورنس دو ٹائپ کے ہو سکتے ہیں تھرڈ پارٹی لیابیلٹی انشورنس اور کامپریہنسیف ٹو ویلر انشورنس تھرڈ پارٹی ٹو ویلر انشورنس پولیسی آپ کو صرف تھرڈ پارٹی لیابیلٹیز سے بچاتی ہے نقصان پہنچنے پر ہو سکتی ہے اور comprehensive two-wheeler insurance policy آپ کو صرف third party liabilities سے ہی نہیں بلکہ اپنے two-wheeler کو ہونے بالے کسی بھی طرح کے نقصان سے بھی بچاتی ہے covers own damage comprehensive two-wheeler insurance آپ کے two-wheeler theft کو بھی cover کرتی ہے اگر آپ کے insured two-wheeler چوری ہو جائے اور آپ اسے local police station میں FIR درج کرانے کے بعد بھی نہیں ڈھونڈ پائے تو آپ اپنے two-wheeler insurance policy پر two-wheeler theft insurance claim file کر سکتے ہیں آپ question ہے کہ آپ two-wheeler theft کے لیے کیسے insurance claim کر سکتے ہیں چلیے میں آپ کو ڈیٹیل میں سمجھاتی ہوں یہ چیز اپنے two-wheeler کو چوری ہونے سے کھونا بہت ہی سٹریسپل اور اپسیٹنگ ہوتا ہے لیکن آپ کو پریشان نہیں ہونا ہے اور کچھ easy steps follow کرنے ہیں تاکہ آپ اپنا claim smoothly settle کر سکیں پانک ہونے کے بجائے اپنے آپ کو شانت کریں اور ضروری کام کریں جو آپ کو claim بینہ کسی پریشانی کے اپروف ہونے میں مدد کرے گا تو چلیے میں آپ کو وہ easy steps بتاتی ہوں step number one first information report یعنی کے FIR file کرنا اگر آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ کا two-wheeler چوری ہو گیا ہے تو سب سے پہلا اور ضروری step ہے کہ آپ اپنے نزدی کے پولیس ٹیشن میں first information report یعنی کے FIR register کریں آپ کو چوری کے بارے میں detail میں بتانا ہوگا جس میں چوری کا سمیہ جگہ اور situation کے conditions included ہوں گے آپ کو پولیس کو اپنے two-wheeler کے color, number, model اور other details کے بارے میں بھی بتانا ہوگا to be on a safer side بہتر ہے کہ آپ اپنے two-wheeler کی documents جیسے registration card یعنی کے RC book اور insurance کی copies بھی ساتھ لے جائیں آپ کا insurance claim تب تک process نہیں ہوگا جب تک آپ FIR درش نہیں کرتے FIR کی copy بھی آپ کے پاس رکھیں کیونکہ وہ آپ کے two-wheeler theft insurance claim process کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہوگی step number two اپنے insurance company کو inform کرنا FIR file کرنے کے بعد آپ کو جو دوسرا کام کرنا ہے وہ ہے اپنے two-wheeler insurance provider کو چوری کے بارے میں بتانا آپ یہ کام ان کا helpline number ڈائل کر کے یا انہیں email لگ کر کر سکتے آپ کو انہیں یہ بھی بتانا ہے کہ آپ اپنی چوری claim file کرنا چاہتے ہیں مطلب آپ کو یہ چیز انہیں express کرنی ہوگی اپنی insurance company کو timely inform کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ آپ کے insurer کے پاس آپ کے claim کو accept کرنے کی ایک time limit ہو سکتے ہیں کچھ insurers یہ چاہتے ہیں کہ آپ انہیں چوری کے 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر ہی بتائیں آپ کے insurer کے contact details آپ کو آپ کے policy office کو inform کرنا اب insurance provider کو inform کرنے کے بعد next important step ہے اپنے ریسپیکٹیو rto یعنی regional transport office کو inform کرنا جب بھی کسی vehicle کی چوری ہوتی ہے تو vehicle کے owner کو regional transport office یا rto کو اس کے بارے میں بتانا ضروری ہوتا ہے یہ law اس لیے بنا ہے کیونکہ vehicle کے owner کو rto سے vehicle transfer papers یا کوئی اور طرح کے documents کی ضرورت پڑتی ہے اس لیے آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ یہ step نہ چھوڑیں step number 4 ہے documents کو submit کرنا اب requisite authorities کو inform کرنے کے بعد آپ کو اپنے insurance company کو document submit کرنے ہوں گے تاکہ claim process start ہوسکے سب documents کو collect کرنے کے بعد آپ کو اپنے insurance provider دوارہ دیئے گئے claim processing form کو بھرکے اس میں form میں بتائی گئے documents کو attach کرنا ہے تو آپ claim processing form کہاں سے ملے گا claim processing form آپ اپنے insurance company کے local office سے collect کر سکتے ہیں یا ان کی ویب سائٹ سے ڈاؤن ڈوڈوڈ بھی کر سکتے ہیں آپ کے claim process شروع ہونے کے لیے آپ کو یہ documents کی ضرورت پڑے گی 2-wheeler theft insurance claim form original insurance policy document اپنے driving license self attested photocopy اپنے RC book self attested photocopy original FIR copy RTO دوارہ دیئے گئے ضروری documents جیسے کہ forms 28 29 30 اور 35 آپ کو اپنے two wheeler کے original keys بھی submit کرنی ہوں گی step number 5 اپنے insurance provider untraceable report submit کرنا اب document submit کرنی کے بعد next step ہے police untraceable report لے کر اس کو اپنے insurance provider submit کرنا یہ report یہ بتاتی ہے کیون que police آپ two wheeler کو چوری ہونی کے 30 دن کے اندر میں بھی نہیں ڈھو پائی اس report کے بینا آپ کے insurance provider آپ کے claim process نہیں کریں گے آپ claim request اور ضروری documents کو آپ insurance provider پاس پہنچنے کے بعد وہ ایک surveyor کو case کی جانج کے لیے appoint کریں گے surveyor یہ verify کریں گے کہ سبھی documents اور incident یعنی کہ bike theft real ہے surveyor کی findings کے according آپ کا insurance provider آپ کو compensation amount release کرے گا compensation یہ word سنکے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ insurance company آپ کو two wheeler کی چوری کے لیے کتنا پیسا دے گی تو چلیے دیکھ لیتے آپ کے چوری two wheeler اپنے two wheeler کی value ڈیک لیتی تھی جب آپ نے insurance policy خریدی تھی اور یہ آپ کے insurer دوارہ total loss یا چوری ہونے پر دیئے جانے والے maximum amount کو بتاتا ہے insurance company payout دیتے سمیں IDV میں depreciation اور deductibles یہ amount ہے جو آپ پی کرتے ہیں minus کرتی ہے چلی اس کو ایک example سے سمجھ دیں مان لیجئے کہ آپ کی چوری ہوئے two wheeler IDV 90,000 روپیز deductible 3,000 روپیز اور depreciation 7,000 تو آپ چوری ہوئے two wheeler کے لیے claim settlement 80,000 روپے کا ہو سکتا ہے اس لئے یہ ضروری ہے کہ آپ دھیان رکھیں کہ آپ two wheeler کا صحیح ID وی insurance policy خرید یا renew کرنے کے سمجھ register ہو اس کے علاوہ اگر vehicle کو bank loan سے خریدا گیا ہے تو insurer payout amount کو bank reimburse کریں گے اور باقی amount آپ کو دے دیں گے لیکن کیا آپ نے یہ سوچا ہے کہ اگر آپ کی چوری ہوئی two wheeler مل جائے تو اس case میں کیا ہوگا چلی جانتے ہیں اگر چوری ہوئی two wheeler کو police ڈھونڈ لیتی ہے تو آپ کو کوئی insurance claim coverage نہیں ملے گا لیکن اگر آپ two wheeler یا آپ two wheeler کے کچھ حصے چوری کے کارن ڈیمج ہو گئے ہیں تو insurance company آپ کو repairs کا cost دے گی اگر آپ two wheeler آپ کے insurance claim کے payout ہونے کے بعد recover ہو جاتی ہے تو آپ insurance company کو اس کے بارے میں بتانا ہوگا اور ان کے آگے کے instructions کو follow کرنا ہوگا تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے theft claim کسے فائل کرنا ہے اس کے علاوہ آپ کو theft claim فائل کرتے سمیے کچھ باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے چلیے اس کو ڈیٹیل میں سمجھ آپ کے two wheeler insurance کے لیے theft claim فائل کرتے سمیے آپ کو کچھ ضروری باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے تاکہ process smooth اور سکسسپل ہو سب سے پہلی بات آپ کو پولیس کو image report کرنا چاہیے چوری کے بارے میں پولیس کو جلد سے جلد بتائیں اور فائل کی ہوئی report کی ایک copy بھی لے لیں دوسرا آپ کو آپ کی policy کو review کرنا چاہیے اپنی insurance policy کو دھیان سے دیکھیں اور سمجھیں کہ theft کے لیے کیا coverage دیا گیا ہے اپنے insurer دوارہ رکھے گئے کوئی specific requirements یا conditions کا دھیان رکھیں جیسے waiting period deductible یا excess amount جو theft claims پر لاغو ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو insurance company کے ساتھ cooperation اور follow up کرنا جائے claim process کے دوران insurance company کے ساتھ پوری طرح سے cooperate کریں ان کے inquiries کا جواب دیں اور ان کے مانگی ہوئے کوئی بھی documents جل سے جل پروائیٹ کریں اور آپ کو claim فائل کرتے سمیے سب ہی documents کی copy رکھنی چاہیے یا آپ کے پورے process کا record بنائیں گے اور future میں reference یا disputes کے لیے ضروری کلیم کو ریجیکٹ ہونے کا کارن بن سکتا ہے اس لئے insurance company کو کوئی بھی غلط information نہیں provide کرنی چاہیے تو یہ تھی ضروری باتیں جو آپ کو claim فائل کرنے سے پہلے پتہ ہونی چاہیے فائنلی آپ کے two wheeler insurance کے لیے theft claim فائل کرنا ایک مشکل کام اپنے insurer کو inform کریں rto کو inform کریں اور transfer certificate لے لیں claim کے لیے documents arrange کریں untraceable report insurance company کو submit کریں اور insurance surveyor کی report اور claim amount receive کریں ان steps کو فائلو کر کے آپ two wheeler چوری ہونے سے ہونے والے financial loss اور inconvenience سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اس کے ساتھ آج کا ویڈیو یہ پہ end کرتے ہیں پر جانے سے پہلے ہمیں comments میں یہ ضرور بتائیے کہ کیا آپ کا two wheeler کبھی چوری ہوا ہے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو لگی ہو تو اسے لائک کرنا نہ بھولے اپنے friends کے ساتھ شیئر کریں اور سے ہی amazing content کے لئے سبسکر کریں بھائی